موسیقی دوسرے لفتوں میں اس کی ذہنی اور لفتیاتی حالت خراب ثابت کر کے رلی فاطل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہانی ہمیں کچھ اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہم پاکستان کے عدالتی پاری اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی کیسز ملتے ہیں جن میں طاقتور اور صاحبی حیثیت ملزمان جو ہیں وہ ان کی جالی بیماریوں سے رلی فاطل کیا گیا ہمارے صاحب کا نواز حریف صاحب جو ہمارے وزیراعظم رہے ہیں اور زداری صاحب اور شارک شطوری کیس اس کی بڑی مثالیں ہیں میں پوچھتا ہوں گیا کب تک ہوتا رہے گا اور اس تمام صورتحان کی حکومتی سطح پر عملی انداز میں کس طرح سے ٹھیک کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی جی شکریہ جی دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا جو سارا ملک کے اندر ایک ہم ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ طاقتور جو ہے نا وہ پریوریزڈ ہے اس کے لیے وہ چوری بھی کرے ڈاکے مارے جو بھی کرے اس کے لیے کوئی خاص پوزیشن ہے وہ جیل میں بھی جائے گا تو وی آئی پی سیلز ہے اس کے لیے اس کے وہ جب جائے گا عدالت کے اندر تو اپنے پورے چمچے لے کے جائے گا وہ پھول پھینکے گے اس کے اوپر میں آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ میں اس لیے تو میں نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا تھا یہ ایک چیز ہے اگر ہم ایک چیز ٹھیک کر دیں مجھے کوئی کہنا کہ ایک چیز آپ ٹھیک کریں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کانون کی بالا دستی جس دن ہم طاقتور کو یہ پریولج اور میں اکیلا نہیں ہوں بدقسمت ہی ہے میں تو کوشش کروں عدالتیں ازاد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پر ہم پوری کوشش کریں مثلا نیب ہے اب نیب ازاد ہے لیکن میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے ہیں انہوں نے چوری اتنے پیسے کیا ہوئے یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے اس کے پاس پیسے بڑے کا اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں وہ سرکاری جو بڑا پیسے ہوتا ہے وہ ڈیٹس پر ڈیٹس لیے جا رہا ہے ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ روائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ یہ قانون کے اوپر ہیں اس کا اتضازہ سے نے بڑی اچھی بات کی تھی شریف ڈاکٹرین ان کے لئے قانونی کوئی لیتا ہے یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں یا یہ ججز کو ان کی ماضی میں ابھی نہیں بات کر رہا ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں جو مافیا ہے جس کو جسٹس خوصہ نے کہا تھا سسیلین مافیا تو انہوں نے اپنے لئے اور اور طاقت کیونکہ ان کے لئے ایکسپشن ہے باقی بھی یہ کر لیتے ہیں تو یہ جہاد ہے یہ میں آپ کو پھر سے کہوں یہ اللہ کا کام ہے ابن خالدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے میں کیلہ نہیں ہوں میری تو جہاد آئی ہے میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لئے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور میں یہ جو آپ نے کیسز بھی بتایا ہے ان کے اندر میں پرسل انٹرسٹ لیتا ہوں میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہیں اور اس میں میں آپ کو کہا ہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کریمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے چوہتر سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور صرف یہ پولیٹیشنز ہی نہیں یہاں کارٹیلز بنے ہوئے ہیں مافیاز بنے ہوئے ہیں جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں کارٹیلز مطلب منوپلی بنا کے تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ یہ سسٹم ریگولیٹر کیا ہوتا ہے ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے ان بڑے بڑی کارٹیلز ہیں یہ جو بڑے بڑی منوپلیز ہیں یہ جو کٹے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں تو میں نے یہ ریگولیٹرز کو بلایا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول اب جزارہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے انہوں نے یہ بتایا آٹھ ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے کارٹیلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں آٹھ سو آٹھ ریگولیٹرز نے بتایا کہ آٹھ سو سٹے آرڈرز ہیں اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثل چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹھے کا یا اس کا سیمنٹ کا انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لی ہیں اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھسے ہوئے ہیں دھائی سو آراب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کو کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں اور دھائی سو آراب روپیہ سوچیں میرے پاس اگر دھائی سو آراب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پر ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی احسان کروں دوسری چیز ایک اور چیز ذرا سنیں ایف بی آر کے ساتھ ایف بی آر کے پاس اس وقت ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے دھائی ہزار ارب روپیہ کی عدالت میں کیسز بھسے ہوئے ہیں دھائی ہزار ارب روپیہ ایف بی آر پہ اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں ان کو پیسہ چلا ہو اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹک کر رہے ہیں اب یہ یہ پھسے کدھر ہوئے ہیں کمیشنر پیلز پہ پھسے ہوئے ہیں اپلائی ٹریبیورنز میں پھسے ہوئے ہیں ہائر کورٹس میں کوئی تیس فیصد ہائر کورٹس میں پھسے ہوئے ہیں انیس ہزار کسٹمز کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں دو سو ستر ارب روپیہ پھسا ہوا ہے اب دیکھیں یہ سارا ہے اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے دھائی ہزار ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھسا ہوا ہے صرف آٹھ ریگولیٹرز کا ڈھائی سو ارب روپیہ پھسا ہوا ہے اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلے نہیں دیتے کمزور نہیں کرتا کچھ دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر اچھا ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے ریگولیٹر تو اچھا وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں کرمیل جسٹس سسٹم کو بھی ٹیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشکبری دوں گا یہ چند چند مہینوں کے اندر